رائزن میں پریوار پرامشکیندر میں کان پکڑ کر پتی بولا اب نہیں کروں گا کوئی گلتی پتنی نے کیا ماں پتی پتنی کی سہمتی سے پاریوارک بباد میں ہوا راجی نامہ شراب کا آدھی پتی ہمالی سے ہونے والی ساری کمائی اسی موڑا دیتا تھا ایک بار جب بری طرح شراب میں دھت پتی گرتا پڑتا گھر پہنچا تو وہ پتنی بری طرح سے بھی پھر گئی اور گھر چھوڑ کر مائے کے چلی گئی اس معاملے میں اب پتی نے اپنے کان پکڑ کر پتنی سے معافی مانگی جس پر پتنی نے اسے ایک موقع اور دیتے ہوئے ساتھ رہنے کو راجی ہو گئی پتی نے پریوار پرامشکیندر رائزن میں عابدن دے کر مائے کے میں رہ رہی پتنی کو باپس بلانے کی گوہار لگائی تھی دونوں پکچوں کو سننے کے بعد سامنے آیا کی پتی شراب کا آدھی ہے اور اپنی اجازہ تر کمائی شراب میں اڑا دیتا ہے اتنا ہی نہیں نشے میں گھر میں جھگڑا اور پتنی کے ساتھ مار پیڑ بھی کرتا ہے شراب کے لیے گھر کا سامان بینج دیتا ہے جب پتی نے اتی کر دی تو پتنی اس کو چھوڑ کر مائے کے چلی گئی سمجھائش کے بعد پتی نے اپنی گلتیوں کو معافی مانگی اور آگے سے انہیں دوہرانے کا وعدہ کیا پتی پتنی کے بیباد کو پریوار پرامشکیندر رائزن میں سلجھایا گیا مانگلوار کو پریوار پرامشکیندر کی بیٹک میں کل آٹھ پرکڑ رکھے گئے تھے جس میں سے دو میں راجی نامہ با چھے پرکڑوں میں پکچکاروں کو اگلی تاریخ دی گئی سر کی ماملہ تھا یہ پتی پتنی کا یہ بندل سینگھ ہے اس کا بندگوان کا اس کی سادھی لالتا بھائی سے ہوئی ہے تو یہ ابھی ساتھ وی رہ رہے تھے لیکن یہ ہمالی کا کام کرتا ہے تو اس کو پچھل پر کریب ملتے ہیں اس میں سے تین چار سو کی دارو پی جاتا ہے اور مار کچھ کرتا ہے پتنی بچوں کو تو اسی وجہ سے پتنی اپنے مائکے چلی گئی تھی تو جب ان لوگ کو سمجھایا گیا تو پتنی اسی بات پر تیار ہوئی ہے کہ اگر یہ نہیں مارے گا اور شراب مراب نہیں پیے گا پیسے دے گا اسی بات پر ہم راج اس کے ساتھ ہے ان کو تیار ہیں تو ان کا راجی نامہ کرا بھی آیا ہے یہ بھائی سے اس طرح کرتا ہے نہیں ماری نامہ بھی آیا ہے یہ صورت سے مرمتے ہیں یہ صورت سے ہی جائے ہیں تو جائے ہیں موسیقی